بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کے شب صحیفرید ویلکم کرتا ہوں آپ کے چننل دسیان ریس پیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بھی خیر آفیت سے ہوں گے تو پیارے دوستو آپ نے چننہ چاٹ تو بہت کھائی ہوں گی لیکن اس جیسے چننہ چاٹ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو پیارے دوستو یہ جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میری سیکرٹ ریسپی ہے تو اس میں وہ ایسے کون سے خاص مسالے ہیں جن کو ہم شامل کریں گے اور اس کا جو ذیکہ ہے یہ انتہائی لا جواب اور یہ چٹ پٹی بن کے تیار ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے بینہ سکیپ کی ہوئے تاکہ آپ کو ہر چیز آسانی سے سمجھ آسکے تو چلنج بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں لے لی ہیں تقریباً دھائی سو گرام وائٹ چننے اور یہ جو چننے ہیں یہ بھاریک ہے موٹے والے میں نے یہاں پہ نہیں لیے تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جو چننے ہیں یہ بھریک لینے ہیں تو اب ہم جی چننوں کو اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی چننوں کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس میں تقریباً ایک لیر پانی کا شامل کر دیا ہے تو اب ان کے اندر جی ہم نے شامل کر لینا ہے تقریباً ایک ٹی سپون کھانے والا سوڈا اور اس کے بعد یہاں پہ شامل کر دیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون نمک تو اب ان کو جی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ان کو ہم تقریباً اور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے روم ٹمپریچر پر تاکہ جو ہمارے چننے ہیں یہ اچھی طرح سے پھول بھی جائیں اور نرم بھی ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے جو چننے ہیں اور نائٹ رکھنے کے بعد الحمدللہ یہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے نرم ہو چکے ہیں تو اب باری ہے جی ان کو بوائل کرنے کی تو اب ان کو ہم بوائل کریں گے اور یہاں پہ میں لے لیا کڑھائی اور اس میں شامل کر دیتے ہیں جی تقریباً ایک سے ڈبل لٹر پانی تو پانی شامل کرنے کے بعد جی اب ہم شامل کر دیں گے وائٹ چننوں کو ان کو بھی ہم پانی کے ساتھ شامل کریں گے جو ان قدر پانی تھا پانی ہم نہیں نکالیں گے اور اب ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ان کو ہم بوائل آنے دیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی جو ہمارے چننے ہیں ان کو بوائل بھی آ رہا ہے اور اس میں سے اوپر یہ جھاگ آ چکی ہے یہ جو جھاگ ہے یہ سوڑے کی وجہ سے ہے تو اس جھاگ کو ہم نے اچھی طرح سے بہر نکال لینا ہے یہ جو جھاگ ہے یہ ہم ساری بہر نکال لیں گے چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے تو جھاگ کو نکالنے کے بعد جی اب ہم چننوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ان کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں تو پیارے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو چننے ہیں الحمدلہ یہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں پیارے دوستو اب ان کا جو پانی ہے یہ ہم سارا نکال لیں گے اور ان کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے تقریباً آدھا کب آئل آپ چاہیں تو اس میں گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اور ایک درمیانہ باری کٹا ہوا پیاز شامل کر دیں گے اور اب ہم پیاز کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جی تو پیاز کو مکس کرنے کے بعد جی اب ہم شامل کریں گے ایک درمیانہ باری کٹا ہوا ٹرماتر اور اب اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ٹرماتر کو شامل کرنے کے بعد سبز مریج پچھدی تو سبز مرے کو شامل کر کے مکس کرنے کے بعد جی اب باریہ تھے مسالوں کی تو سب سے پہلے ہم شامل کر لیں گے جی ایک ٹی سپون سورک میریش کا پاورڈر اور ہسپے زورا نمک شامل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم شامل کر لیں گے تقریباً ایک ٹی سپون حلدی تو حلدی پاورڈ شامل کرنے کے بعد جی اب ہم شامل کر لیں گے تقریباً آدھا کھانا والچمچ چاڑھ مسالے کا اور اب ہم تمام مسالوں کو شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو مسالے کو مکس کرنے کے بعد جی اب ہم شامل کر لیں گے تھوڑا سا پانی پانی ہم نے اس میں تھوڑا سا شامل کرنا ہے تو اب ہم ان کو اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر لیں گے اور مسالے کو مکس کرنے کے بعد جی اب ان کو ہم پکا لیں گے تقریباً دو سے تین نٹ تک تو دو سے تین میں پکانے کے بعد جی الحمدللہ ہمارا جو مسالہ ہے یہ بالکل تیار ہو چکا ہے تو اب اسکندر جی ہم نے شامل کر لینا ہے بوائل کی ہوئے ہمارے جو چنے ہیں تو چننے کو شامل کر کے اب ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو پیارے دوستو میں آپ کے ساتھ اپنی مزیدار اور سیکرٹ چننہ چارٹ کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں اور جو بھی میرے پیارے دوست میرے پیارے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں تو اب سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میرے نیو آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو پیارے دوستو چننوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ان کے اندر ہم نے شامل کر لینا ہے جی ایک کھانے والا چمچ دھنیا پورڈر کا اور تھوڑا سا ہم شامل کر لیں گے جی گرم مسالہ پورڈر اور اس کے بعد ہم نے شامل کر لینا ہے ایک کھانے والا چمچ میتھی کا اس سے بہت ہی پیارا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ٹاٹری اور یہ ہم تقریباً ایک چھٹکی شامل کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو چننے ہیں اس میں اس سے کھٹاس آ جائے گی اگر آپ کھٹا پن پسند نہیں کرتے تو اس کو آپ سکے بھی کر سکتے ہیں پھر بھی ان کا جو ذیکہ ہے یہ بہت ہی زبردست ہوگا پیارے دوستو جب ہم نے چننوں کو مکس کرنا ہے ان کے نیچے جو فلیم ہے وہ ہم نے ہلکی رکھنی ہے اور ان کو ہم نے تقریباً دو سے تیم نٹ تک اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو دو سے تیم نٹ مکس کرنے کے بعد جی الحمدللہ ہماری جو مزیدار اور چٹ پٹی چننہ چاٹ ہے یہ پکر مکمل تیار ہو چکی ہے اب ہم ایک پلیٹ لے لیں گے اور اس کو ہم نکالیں گے جی پلیٹ میں تو پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی مزیدار اور چٹ پٹی چننہ چاٹ کی سیکرٹ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ نے بھی میری اس ریسپی کو گھر میں ایک بر ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو چھل گئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیارا سا کمنٹس بھی آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک میری مزید اچھی اور نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیلا یکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے تمام برے وقت بیماریوں اور پریشانیوں سے اپنی زمان میں محفوظ فرمائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال تب تک کے لئے اللہ حافظ